موسیقی موسیقی اس کے فیصلے یقینا باقیوں کی نصبت بہتر ہوں گی انفارشننٹی میں میں ا ней سے لوگوں میں یہ صدم اللہ اس پہ جو میرا نقطہ نظر ہے وہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں اور میں اپنے طور پہ پوری طرح گن tell انہی ہوں کہ یہی درست ہے واقعی ہے کسی کو ہے حد پہنچتا ہے مختلاف کا اس کو شروع کرتے ہیں امیر شہر سے امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنام وطن یہ امیر شہر کیا ہے امیر شہر دراصل وہ بدماش مراعات یافتہ طبقات ہیں جو کسی بھی ملک وسائل پر قبض ہوتے ہیں وہ پھر عام آدمی کو بے وقوف بنانے کے لیے اس کو انجیکشن لگاتے ہیں وطن پرستی کا مادر وطن سورت گرامٹائز کر کے اس کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کا اس پہ حصال کرتے ہیں مادر وطن بے شک اس پہ تھکے بھی نہیں اس کو روتی بنا پوچھے اسے دودھ نہ پلائے ٹھوکڑوں میں رکھے لیکن مادر وطن تم ہو پاسمائز کے ان کو خواب خواب لورے پائے کر رہے ہیں اس کو روتی نہیں مل رہی وہ چھتر کھا رہا ہے چھتے کھا رہا ہے تھانے ہیں اور بتایا جا جا رہا ہے اس کو تم ہو پاسمائز پاکستان کی جو بدماش ایلیمنٹ ہے یہ نسلن بدماش ہے بدماشی انہیرٹ کی گئے ہیں ان کے جینز میں گھز گئی ہے یہ سروائیورز ہیں بڑے زبردست یہ جمہوری حکمرانوں کے ساتھ بھی فٹ ہیں سیاسیوں کے ساتھ بھی غیر سیاسیوں کے ساتھ بھی فوجیوں کے ساتھ ہوئی یہ پانی کی طرح جیسا برتن ہوگا ویسی شکل اور بیر جسے کہتے ہیں دھیر بے غیرت کوئی سور نہیں کوئی یہ جو کچھ کریں گے عوام کے عروت ملک مفاد میں کریں گے کچھ ٹھٹائی کی انتہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت بنانے کے بعد کہتے ہیں عوام متاثر نہیں ہونا یہ ایک ٹھٹائی اور بے غیرتی کا ایک کوئی مطلب میار ہی اور ہے میراج ہی اور ہے اللہم اکبال نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ جدہ ہو دین سے آسد سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی آپ ایک سکلر ریاست بنائیں گے آپ ایک ایسے حکمان لائیں گے جن کا دین سے واسطہ اور تعلق نہیں ہوگا تو وہ پھر اسی طرح کے درندے اور جانور پیدا کریں گے جو اپنی ہی اولاد سے یعنی اپنی ہی قوم سے خیانت کرتے ہیں اپنے ہی بچوں کی پلیٹوں سے کھانا چوری پرتے ہیں اپنے ہی بہنوں بیٹیوں کے سر سے بپٹے ہوتارتے ہیں اور اپنی جیبوں میں بھر کے ریاشی کرتے ہیں یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کو اپنے بچوں میں اپنی آنے والے نسلوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں نظر ہے اگلے وقت کی روٹی پہ اگلے دن پہ اگلے ہفتے پہ اگلے مہینے پہ میں تو اس ملک سے زیادہ اس ملک کے حکمرانوں کو بدنصیب کہتا ہوں جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو اتنی بڑی قوت ہو کہ پورے دنیا کے قیادت کے طور پر وہ بھر سکتے ہیں اگر وہ اس قوم کے پوٹنشل کو ٹھیک سے استعمال کر لیں اس قوم کو عزت دیں اس قوم کو سلس رسپیکٹ دیں اس قوم کی قیادت اس روڈ میٹ پہ سنبھالیں جو علماء اقبال نے دیئے تو امت مسلمہ کیا؟ عالم انسانیوں کی قیادت اس ملک میں آ سکتی ہے اگر یہ تو اپنے پلوٹیں اپنے زمینوں اپنے لالچ اپنے نفس اپنی ہر اس اپنی شہوت سے ہی نکل نہیں پاتے یہ کیا امت کی قیادت کریں گے؟ اندازہ لگائیں بڑے سے بڑا سندگار بڑے سے بڑا جاگیدار یا سردار کوئی ٹرائبل ہے کوئی فیوگل ہے یہ کیا نظام ہے؟ کوئی شرم ہے کوئی سوچ سب کچھ جو ہے نا لگتا ہے جیسے موطل یہاں آئیں نہیں ہوتا اکلے موطل ہیں مزدور کی نمائندگی سندگار اور سرمایہ دار کیسے کر سکتا ہے؟ یار کوئی کوئی خدا کا خواب کریں آپ ایک کسان ایک تھاری اس کی نمائندگی ایک بڑیرہ ایک جاگیدار ہاکنی رپریزنٹ ایم اور ہی ووٹ اگین سک ننسنس جس کی بھائی جس کے پیروں کے نوچے زمین اپنی نہیں سر کے اتر چھت اپنی نہیں اس کی رائے اپنی کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتاؤں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت کا نظام آپ کے سامنے ہیں یہ ایک عالی قیدت کبھی نہیں دے سکے گا اور جو حالات بن رہے ہیں دیکھیں جو عالی ترین تبتہ ہے وہ اپنے آپ کو انسلیٹ کر رہا ہے ان تمام پرابلمز کے ساتھ جو معاشرے میں قائم ہیں یعنی اگر سکول خراب ہیں تو وہ اپنے لی پرائیوٹ سکول بنا لیتے ہیں اگر بیلی نہیں آتی تو وہ اپنے گھر میں جنریٹر لگا لیتے ہیں اگر لائن آرڈر کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے گھر میں سیکیورٹی گارڈ کھڑا کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے زندگی بہت طویل عرض سے نہیں گزاری جا سکتی ہیں معاشرے میں ان انقلاب برکا ہوتے ہیں پھر ماہ اس وقت سے خوف کھائیں حکمران اس وقت سے خوف کھائیں کہ جب لوگ سرطوں پر نکلتے ہیں بہت چک ریولیشن کی طرح ان کو نیچے گرا کے اور جو ظاہر کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ سلوک کیا جائے یا جو شاہ و فیران کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا وہ سلوک کیا جائے ایک حد ہوتی ہے انسانوں پر بوش ڈالنے کی اور ان کی کمر توڑنے کی اور خیامت کرنے کی مہارے اسے میں جو لوگ آئے ریسیجن میکرز وہ بیچارے بہت ہی کوتا قد تھے ان کے پاس ایک وزن نہیں تھا کہ من کو کون کو کس طرح سے کن راستوں پر ڈالنا چاہیے یہ چونکہ بہت زیادہ غلط منفی بوگس دہودہ پروپیگنڈر پر پلنے والے ہم جانور ہیں چیرہ بکوڑ ہیں تو انہوں بچپن سے ایک اور انجازشن لگا گیا کہ بردے سوید پر مسلمانوں نے ہزار سال حکمرانی کی اس سے بڑا جھوٹ کوئی گیا چند مسلمان حکمران خاندانوں کی حکمرانی کو مسلمانوں کی حکمرانی کہا جاتا ہے ان کو کبھی تین وقت کھانا نہیں بسیب ہوا اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر سن دو ہزار آٹھ میں پاکستان کے حکمران طبقات اس ملک کے عوام کو اس طرح زلیل کر رہے ہیں تو یہ پانچ سات سو آٹھ سو سال ہزار سال پہلے کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے اب جب میڈیا ہے کمیونکیشن ہے دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے یہ تب بھی ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جھوٹ و جھوٹ بولتے ہیں ان کا حق کھاتے ہیں چند حکمران خاندان ٹپس پہ ہیں ایک ست سال میں بائن لاج اگر آپ دیکھیں اوورال مجورٹی بیگس مجورٹی وہ تو وہ ٹپکل لوگ ہیں میرا آرگیمنٹ یہ ہے کہ اگر یہ آج اکیسویں صدی میں یہ لوگ اتنے سالم اتنے جھوٹے اتنے کیلس ہیں ہزار سال پہلے یہ حکمران خاندان کیسے ہوں گے لیکن یہ بکواس ہیں یہ بیچے ہیں یہ بکواس اور خریدنے والے خریدتے بھی ہیں اس پر خوش بھی ہوتا ہے ہماری حکومت اگر پاکستان چل رہا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے جن میں احساس ذمہ داری ہے اس میں حکمرانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں اس میں بیوروکریس میں بھی لوگ ہیں اس میں فوج میں بھی لوگ ہیں اس میں عوام الناس دانشوروں میں بھی ہیں اور میڈیا میں بھی ہیں لیکن بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ ان کا خیر ہے تو یہ ملک چل رہا ہے لیکن جو اس ملک کو نقصان پہنچا ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو یا ذمہ دار نہیں ہیں یا اپنے دین مہن فروختن و چیاروان فروختن فارسی میں کہتے ہیں ملک کے عبرو کو بیچا اور کیا سستہ بیچا سیاستدان بیوروکریٹس میڈیا دانشور سب میں لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے میر جعفر و میر سادت جو اپنے عبرو بیچ چکے ہیں کیا نہیں کیا آپ نہیں جانتے ہیں ہم سب نام کام پر جانتے ہیں ایدر پیدا ہوتا ہے اس قوم کی ایک جد و جہت سے ایک پروسس سے آپ لیڈر کے پیدا ہونے کا طریقہ کار صرف ایک ہے کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں الیکشن کے عمل کو امیر اس بات کی ہے کہ شاید یہ جسیارات ہے یہ تھکت موجود نئی صبح شروع